اسلام علیکم کے ناظرین آج آپ کو بلیک رنگ کی بہت بھی ماشاءاللہ خوبصورت دیسی یہ بریڈ ہے گھوڑے کی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور ہم اس جگہ پہ اس وقت موجود ہیں جہاں پر حکمت اللہ ہمارے ساتھ میرے بھائی ہیں ان کا یہ فارم ہے اور بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پر گھوڑے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں ان کے پاس آیا ہوں یہاں پر لاہور کے جو حالات ہیں وائرس کے وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو پبندیاں لگی ہوئی ہیں اور جو راستے وغیرہ بند ہیں منڈیوں کا بھی شیڈول جو ہے وہ کافی متاثر ہے یہاں پر اور اگر آپ گھوڑوں کی خریداری کرنا چاہتے ہیں اور شوق کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو گھوڑا چاہیے تو آپ ڈریکٹ بھی حکمت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں سے گھوڑے آپ کو مل جائیں گے اور ماشاءاللہ ہر نسل کا آپ کو گھوڑا مل جائے گا اور یہ دیسی بریڈ کا جو چھیرہ ہے اور اس کی عمر بہت تھوڑی ہے اور ہائٹ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ وغیرہ کتنی ہے قد وغیرہ کتنا ہے ابھی اس کا قد ہے چھے ہائٹ ہوگا چھے فٹ ہوگا چھے فٹ چھے فٹ زیادہ نہیں ہے چھے گٹ چھے گٹ چھے گٹ کتنا ہوگیا تو اس کا جو ہے یہ کوئی ڈانس وغیرہ بھی آپ ادھر سکھا رہے ہیں اس کو کہ اچھا جو گھوڑے لے کر آتے ہیں آپ یہاں پر آپ دور دراز سے لے کر آتے ہیں آپ حکمت بھائی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ ہم گھوڑے کو یہاں پر سپلائی بھی کرواتے ہیں تو آپ اس کو بھی کوئی ٹریننگ وغیرہ دے رہے ہیں ادھر ڈانس کی یا نیزہ بازی کی یا اس طرح کا کوئی آپ نے اس کے ساتھ بھی کوئی سلسلہ کورس شروع کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کی ٹریننگ کے لیے ایک علیہ دا کوئی جگہ باہر بنائی ہوئی ہے جہاں پر آپ اس کو ٹریننگ کرواتے ہیں گھوڑا باہر وہاں پہ ہم اس کو سکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی ماشاءاللہ پیارا ڈانس اور بہت کمال بچیا اور ناظرین اگر آپ بھی گھوڑے آپ کے پاس گھوڑا ہے اور آپ گھوڑے کو ڈانس شکھوانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ حکمت بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو حکمت بھائی آپ کو آپ کے گھوڑے کو جو ہے وہ ڈانس بھی انشاءاللہ سکھا دیں گے ان کے پاس ماہر جو ہے وہ ٹیچر بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا وہ ڈانس جو ہے وہ آگے جگہ تھوڑی سی خرابہ آگئی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر حکمت بھائی خود گھوڑے کو ڈانس سکھا رہے ہیں تو ناظرین دیکھیں یہاں پر کس طرح گھوڑے کو ڈانس سکھایا جاتا ہے اور یہ سارا گراؤنڈ جو ہے یہ اسی کام کے لیے ہے یہاں پر حکمت بھائی خود جو ہے اپنی سپر ویزن میں گھوڑے کو ڈانس جو ہے وہ سکھاتے ہیں اور خود بھی اور نگرانی بھی کرتے ہیں اور کیونکہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ دکت محسوس ہو رہی ہے لیکن جب یہ سیکھ جائے گا تو آپ نے یہاں پر یوٹیوب پر ہمارے ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہیں جہاں پر گھوڑا سجدہ کر رہا ہے اور وہ اسی طرح انہوں نے خود اس گھوڑے کو ٹیننگ دی ہے اور اپنی سپر ویزن میں تو حکمت بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچہ رہا ہے اور اس کو سکھا دیں تو کیا آپ اس کو سکھا دیں گے نہیں ہمارے پاس اتنا ٹیم نیاما ہم اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ نہیں دے سکتے ہیں اچھا کیونکہ جو استاد ہے وہ تو ابھی ہے نہیں ہاں کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں سب آپ نے اپنے گھر ہو گئے بس سے بس ہے لکے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت گھوڑا ہے ان کے پاس اپنے ماشاءاللہ خوبصورت گھوڑے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سکھائی نہیں کرواتے تو یہ ہے کہ ہم تو اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ بڑی مشکل سے دیتے ہیں تو یہ جی چار سال کا تقریباً بچے رہا ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ بچے رہا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح بہت خوبصورت اور بلکل بلیک کلر کا پسینے کے وجہ سے جو ہے نا وہ کلر بلیک کلر ہویا بہت بلکل بلیک کلر اور یہ جو ہے نا وہ دیسی نسل ہے اور دیسی نسل ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت یہ دیکھیں ابھی آستہ آستہ جو ہے نا وہ اپنی لائن پہ آ گیا اور دانس جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ مزید جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت چیز ہے جی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ اس طرح کے رائیڈنگ کے لیے بچہ لینا چاہتے ہیں شوق کے لیے بچہ لینا چاہتے ہیں تو آپ حکمت بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا فون نمبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی 0-333-83-23-24-24 یہ جی حکمت بھائی کا فون نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈریس بھی انہوں نے بتا دیا شدرہ کے پاس ان کا فارم ہے اور فارم کے اندر جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پورے پاکستان سے خوبصورت یہاں پر گھوڑے وہ اپنی پسند کے جو گھوڑے ہیں وہ پاکستان سے چن چن کے اپنے پاس یہاں پر لے کر آئے ہیں اور وہ بھی نسل ہے ان کے پاس ایسی نسلے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں اور یعنی کہ انڈیا کی ہے ایران کی ہے یعنی کہ تقریباً بہت سے ملکوں کا انہوں نے وزر بھی کیا ہے اور آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچیرہ بھی ماشاءاللہ کیس طرح کا خوبصورت دانس کر رہا ہے تو ویڈیو ماشاءاللہ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ